اگر بات کی جائے دنیا کے ٹاپ بلینئرز کی اور عرب مولڈ کے امیروں کا ذکر نہ ہو تو شاید یہ نائنصافی ہوگی ارننگ اور نیٹ ورد کی گرافز کو ایک طرف رکھ کر صرف پیسہ خرچ کرنے کی ہی اگر ہم بات کر لیں تو ان لوگوں کے مہنگے خرچوں کے آگے ایلون مسک اور جیف بیزوز جیسے بلینئرز بھی نہیں ٹک پاتے ان لوگوں کے یوز میں آنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہزاروں اور لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں اور عربوں کی ہوتی ہے اب چاہے وہ دوبائی کینگ شیخ محمد بن راشد کا آٹھ ہزار کروڑ کا پینٹنگ کلیکشن ہو یا پھر سعودی کران پرنس محمد بن سلمان کا فرانس میں لوکیٹڈ 32 سو کروڑ کا شاندار ویلا عرب کے امیر اور شیخ دنیا بھر میں اپنے مہنگے خرچوں اور آلی شان شوق کے لیے مشہور ہیں اب سوال یہ ہے کہ دولت کی اسریل پیل کا اصلی بادشاہ کون ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہلیا جائے کہ سعودی عرب یو اے ای اور قطر سمید دنیا بھر کے سارے ہی عرب دیشوں کا سب سے امیر شیخ کون ہے تو ملیے الولید بن تلال بن عبدالعزیز آل سعود سے جو کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں الولید بن تلال کے پاس دوبائی کینگ شیخ محمد بن راشد المختوم سے بھی تین گناہ زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ اپنی نیٹورٹ میں سے روز دس کروڑ روپے روز خرچ کریں تو بھی ان کو ایک سو چالیس سال لگیں گے اپنی ساری دولت خرچ کرنے میں الولید بن تلال سعودی عرب کے سب سے بڑے بزنس مین ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امیر مسلمان بھی ہیں ساتھی ساتھ وہ سعودی رویل فیملی کے بھی ممبر ہیں سات مارچ انیس سو پچپن کو الولید بن تلال سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں پیدا ہوئے ابھی وہ بچپن کے ہی دور سے گزر رہے تھے کہ ان کی ماباب کے بیچ میں تلاق ہو گیا ان کی ماں لیبنان کے فرس پرائم منسٹر کی بیٹی تھی اسی وجہ سے تلاق کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ لیبنان آ گئے اور یہی پر انہوں نے اپنی پڑائی بھی شروع کی لیبنان کے پائن وود سکول سے ہائی سکول کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سعودی عرب دوبارہ واپس آئے اور یہاں پر کنگ عبدالعزیز ملیٹری اکیڈمی سے انہوں نے ہائیر سٹیڈیز کمپلیٹ کی اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور مینلو کالیج کیلیفورنیا سے 1979 میں انہوں نے اپنا گریجیوشن پورا کیا 1980 میں الولید بن تلال بزنس کی دنیا میں اتر گئے انہوں نے اپنے فادر سے 30 ہزار یو ایس ٹالر ادھار لیے اور کنگڈم اسٹیبلشمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھ کر اپنے اس سفر کی شروعات کی فادر سے ادھار لیے ہوئے یہ 30 ہزار ڈالر جلد ہی ختم ہو گئے لہذا الولید نے اب سعودی عرب کے ایک بینک سے 3 لاکھ یو ایس ٹالر کا قرضہ لیا مزے کی بات یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد وہ بزنس میں اتنے کامیاب ہو چکے تھے کہ 1985 میں انہوں نے اسی بینک کو خرید لیا جس نے بزنس کی شروعات کرنے کے لیے ان کو قرضہ دیا تھا الولی بن تلال کو اور شہزادوں سے جو چیز الگ بناتی تھی وہ تھا ان کا مائنڈ سیٹ بزنس میں کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کو مہنگے شوق پورے کرنے کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ ان پیسوں کو ریال اسٹیٹ اور سٹوک مارکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اپنے ایکسپیرینس سے انہیں اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ آنے والا دور انفارمیشن ٹکنالوجی کا ہے اور اس وقت اس فیلڈ میں اگر سب سے تیز کوئی انسان کام کر رہا تھا تو وہ تھے بل گیٹس لہٰذا الولید بن طلال نے بل گیٹس سے نزدیکیاں بڑھانا شروع کر دی اور اب بل گیٹس کی شکل میں ان کو ایک بہترین دوست اور فیچر کا بزنس پارٹنر مل چکا تھا پندرہ ہزار ممبر پر پھیلی ہوئی سعودی روائل فیملی میں الولید بن طلال اس لیے بھی یونک پرسنیلٹی تھے کہ انہوں نے تیل کی دولت پر اپنے آپ کو ڈپینڈ نہ کر کے نئے نئے سیکٹرز میں انویسٹ کیا اور خود کی قابلیت کو ثابت کیا پچیس سال کی عمر میں اپنے فادر سے تیس ہزار ڈالر ادھار لے کر انہوں نے جس کینگڈم اسٹیبلشمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھی تھی آج اس کا نام کینگڈم ہولڈنگ کمپنی ہے اور آج یہ کمپنی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس کے کل ایسس ٹین بلیئر یو ایس ٹالر یعنی کہ پچیاسی خرب روپیوں کے برابر ہیں الولید بن طلال نے اپنی زندگی میں چار شادیاں کی ہیں اور چاروں ہی بیویوں سے ان کا طلاق ہو چکا ہے ان کو ان کے رائل لائف سٹائل کی وجہ سے پورے مسلم ورلڈ میں کافی کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے عام بلینئرز کی طرح ان کے پاس دھائی تین سو کروڑ کا پرائیویٹ جیٹ نہیں بلکہ تین ہزار کروڑ روپیہ کا بوئنگ سیون فور سیون ہے جس کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق موڈیفائی کیا ہے یہ جہاز دو منزل کا ہے اور اس میں لیفٹ سسٹم بھی موجود ہے اس جہاز کے بیچوں بیچ الولید بن طلال کے لیے ایک کرسی لگی ہوئی ہے جو کی چوبیس کیرٹ سونے سے بنی ہے وہیں اس جہاز میں تین بیڈ روم کانفرنس روم اور تھیٹر بھی موجود ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جہاز کتنا بڑا ہے تو آپ کو بتا دے چلیں کہ اس جہاز میں ایک وقت میں آٹھ سو لوگوں کے سفر کرنے کا انتظام موجود ہے اب ہوا سے اتر کر سمندر کی اگر ہم بات کریں تو الولید بن طلال کے پاس ایک سپر یوچ بھی موجود ہے جس کا نام انہوں نے کنگڈم 5 کے آر رکھا ہے اس سپر یوچ کو انہوں نے سعودی بلینئر ادنان خشوگی سے خریدا تھا انیس سو اسی میں بنی ہوئی اس سپر یوچ کی قیمت اس وقت ٹین ملین یو ایس ٹالر یعنی کی آٹھ سو کروڑ کے آس پاس تھی یہی نہیں اس سپر یوچ کو جیم سپونٹ کی مووی میں بھی یوز کیا گیا تھا سعودی عرب کی کیپٹل ریاض میں کنگڈم پیلس نام سے ان کا ایک شاندار ولا موجود ہے جو کی ڈھائی لاکھ اسکوائر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے اس ولا میں تین سو سترہ روم ہیں شیفز کی ایک ماہری ٹیم ہر وقت اس ولا کے اندر موجود رہتی ہے جو کی امرجنسی پڑھنے پر کچھ ہی منٹوں میں دو ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے دنیا بھر کے لذیذ پکوان بنا سکتے ہیں اس ولا کو بنانے میں ایک سو تیس ملین ڈالر یعنی کی ایک ہزار کرول روپے کا خرچ آیا تھا کینگڈم ہولڈنگ کمپنی کے علاوہ ان کے ایپل، سٹی گروپ، ڈسنی، ٹویٹر، پیپسی اور کوکا کولا سمیت تین سو بڑی کمپنیز میں بھاری شیرز موجود ہیں دو ہزار سترہ میں انتالیس بلین یو ایس ٹالر یعنی کی تین لاکھ کرول انڈین روپیز کی نیٹورٹ کے ساتھ الولید بن تلال کو دنیا کا ساتھوہ سب سے امیر انسان اناؤنس کیا گیا تھا جون دو ہزار اٹھارہ میں محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا کراؤن پرنس منایا گیا کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کے حکم پر پولیس اور انویسٹیگیشن ایجنسیز نے سعودی عرب کے دو ہزار سب سے امیر لوگوں کے اوپر ریڈ ماری اور لگ بگ پانچ سو لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ان میں کئی سارے سعودی روائل فیملیز کے ممبر بھی تھے اور ان میں الولید بن تلال کا نام بھی شامل تھا سعودی گورنمنٹ نے ان سارے امیروں پر منی لانڈرنگ اور بلیک منی سمیت کئی سارے کرپشن کے کیسز لگائے بعد میں ان سب کو بھاری رقم کے بدلے چھوڑ دیا گیا میڈیا کے معنی تو گورنمنٹ نے اس پورے سیٹلمنٹ میں سو بلین یو ایس ٹالر یعنی کی ساڑھے سات لاکھ کروڑ برامت کیے تھے جن میں سے الولید بن تلال نے اپنی ازادی کے لیے چھ بلین یو ایس ٹالر یعنی کی چوالیس ہزار کروڑ روپے دیئے تھے باقی آپ الولید بن تلال کے لائف اسٹائل کو لے کر کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے چلی اب اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے پوزیٹیو اور سپورٹیو کومنٹس کے لیے ایک بڑا سا تھنکس جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ